ہمارے پیر صاحب زفر قادری صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ سے یہ زفر صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ ایک شیر کہا کرتے ہو دیتے اس موقع پر ان کا اپنا شیر ہے کہ کس منصف سے انصاف چاہیں زفر مجرم تھا کون اور لوگوں نے مجرم تھیر آیا کو اور جنازہ جا رہا تھا ان کے والد اگرامی کا حضرت پیر صاحب محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ وآلہ حضرت مجھے یہ بھی نصف بڑی ہے میرے پیر خانے کا ادام بھی ہے میں اس وجہ سے بھی سچی باتیں آجاتا ہوں راج پیر صاحب سے منجاز لے کے آیا ہوں سید بادشاہ مشدی بادشاہ اور میری آپ کو دعوت بھی ہے ہمارا حرص بھی ہے 21-22-23 اکتوبر کو آپ کبھی وہاں تشریف لائیں آپ کو وہاں علمی ذوق دکھائیں یونیورسٹی تک ماشاءاللہ بن گئی ہے پندرہ سو بچہ ہوسٹل آئی ہے اور ابھی میں نے ڈی پی آئی سے پرسوئی انو سی لیا ہے بی ایس آنرز، کمپیوٹر سائنزز، زولوجی، میتہ میٹکس، اسلامی سٹیڈیز اور تقابل ادیان اور الحمدللہ تنظیب المدارس میں ہر سال سپیچ میں اور ریزلٹس میں ہماری پوزیشن آتی ہے مہ چاہلا مفتی صاحب گئے ہیں دو تین دفعہ گئے ہیں اور آپ کے والد اگرامی تو ہر سال جاتے تھے اور ان کے جو جملے تھے وہ راستے میں مجھے انہوں نے بتایا کہ ابو جی آپ کے پیر صاحب کے بارے میں فرماتے تھے کہ واقعی نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری والی بات صحیح ادا کی ہے پیر سید عبداللہ شاہ مشرقہ دی تو ہماری تربیت وہی سے اور ابھی کہہ رہے تھے نا مولانا سلیم صاحب پیسوں والی بات خدا کی قسم مفتی صاحب میں نے رستے میں کیا کہا میں نے کہا اپنا پٹرول لگا کے پانچ پنج ہزار کا اور ایک روپیہ بھی ارام ہے میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں اور یہ جلالہ شریف والے سارے جواب بیٹھے ہیں یہ سوہیل آپ پہ سوہیل صاحب کاری سوہیل صاحب اور یہ سارے بیٹھے ہیں یہ کریکٹر بڑی چیز ہوتی ہے کریکٹر بڑی چیز ہوتی ہے کہنا نہیں پڑتا کریکٹر آپ کا بتائے گا کہ آپ کیا ہے کریکٹر بتائے اور میں کس پر کبلہ پڑھاتا ہوں پورا زور لگا کے وہاں بڑا کلاس سوڑی ہوتی جلسہ ہوتا ہے ڈیڑھ سو بچہ اور بچے بھی الیٹ کلاس کے میں وہاں جا کے پانچ پنج بھی رات نونوں دس تک پڑھاتا ہوں کیوں میں قادری ہوں اور میرے غوث باغ نے فرمایا تھا دین کو ذریعہ معاشنہ بنانا دنیا سے کمانا اور دین کی خدمت کر بس مولوی ہوئے تو مارا ہوں میں ایسی یہ بھی نہیں کہنا الحمدللہ سونے کپڑے پا ہوں اچھے کپڑے پا ہوں گے کیوں ایسی دین دے نمائن دے ہیں اے نہ پتا چلے دین غریب ہے پتا لگے دین بڑا امیر ہے اس کے لئے کیا کرتا ہوں رات گیانہ بجے میں آتا ہوں اور صبح میری ڈیوٹی چار بجے سے شروع جاتی ہے صبح اٹھ کے در سے قرآن کی ساری تیاری کرتا ہوں اور صبح پھر اپنے کالج میں ساڑھے ساتھ میں پہنچا ہوتا ہوں اس لیے کہ روزی ادھر سے کماؤ دین کی خدمت کرو یہ ہے قادریوں کی پہچان اچھا نالکِ الہاد محمد اگے نام نہیں بولتا نات خان اگو قادری دیر لکھ دیو نالٹی کر دی دیو پھر آنگا نات پڑھنگا تف یہ غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا یہ غوث پاک کا مرید نہیں ہے غوث پاک کا مرید وہ ہے آئے اور بس یہ کہے لوگو خدا کے نام پہ میری کوئی بات سمجھ آگئی ہے تو مجھے دعا دے دینا بس اور میرا ایک اور رسول ہے مفتی صاحب اس کے گواہ ہیں میں اپنے پورے لاہور میں جہاں جاتا ہوں خطابات پہ ختموں پہ درودوں پہ محفلوں پہ جہاں بھی میں نے اپنے اوپر خود ایک پبندی لگا رکھی میں کہیں سے کھانا نہیں کھا دی میں کہیں سے کھانا نہیں کھا دی ایون میں ایک دفعہ گجرات تک آیا راستے میں ہوتل سے کھانا کھایا تھا وہاں سے انہوں نے ایک پیلاس پانی کا دیا تھا وہ میں نے پیا تھا میں نے کہا نہیں مجھے میرے شیخ نے روکا ہے مجھے میرے پی نہ روکا ہوں نہیں کرنا یہ کام میں نے کہا حضور نہیں کروں گا اور انہوں نے فرمایا تھا قادری جو ہے نا بھوکا نہیں مرتا ساڑے کو مارے نے پیجھلے حضور وہ سے پاک کیا پیجان تھی سب سے مہنگی یمری شادر تیرے اور میرے غوث کے اوپر ہوتی تھی اور بڑے جمال سے رہا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے سندگی گھڑا رہی اور ہاں یہ تھا جو آتا تھا وہ بھی لٹا دیتے تھے قادری بنو اور یہ قادر جو یہ ہم پڑھتے ہیں نا وظیفہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرِ عبدالقادر قدرت نما کے باس تھے یہ ہمارا وظیفہ ہے قادریوں مبارک ہو تمہیں اللہ نے غوث بھی وہ دیا ہے جو غوث عاظم ہے ہمارے ہاتھ کوئی مہڑوں میں ہیں کمزوروں میں ہیں لاؤ کانا مریدی فی المشرق وانا فی المغرب حضور نے تو ساری حدہ ہی مقاہ دی فرمایا میرا مرید مشرقے بیٹھا ہوئے کہ میں مغرب پہ ہوں میں مغرب ہو مشرق ہو جو بے لائز تگہ آسانی اگر میں انہوں ستے فرمایا میں ضرور آکے پونچاں گا ایک السفینہ دول قادریہ میری محبوب ترین کتاب ہے عربی میں ہے ابھی اس کو ہوتو ترجمہ میں انشاءاللہ میں کر دوں گا بہت جلد عربی میں ہے یہ ساری مجھے مفتی صاحب جب لائے تھے یہ بغداد شریف سے تو ان کے والد گرامی میرے استاذ صاحب ان سے میں نے فوٹو کا بھی کروائی تھی ایک نسکا بھی وہ لبریری میں ان کے پڑھا ہوا ہے وہاں بغداد سے لے کے آئے تھے اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا آپ کو بھی حدیہ کر دوں قادری درگاہ ہے آپ نے فرمایا اَخَزْتُ الْأَحْدَى عَلَىٰ رَبِّ اللَّا يَدْخُلُ النَّارَىٰ اَحَدُمْ مِنْ تِبَائِ فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيِّدْ وَآَنَا جَيِّدْ فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ قَدَمَائَا حَتَّىٰ يُنْتَلَكُو بِي وَبِقُومِ اَلَلْ جَنَّ یہ آپ کا فرما ترجمہ سن لیجئے فرمایا اچھ آپ کہیں گے وہ رگڑا بڑا لائیا پروفیسر صاحب نے آخر میں نوید سنا کے جا رہا ہوں آخر میں خوش خبری سنا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ خوش خبری بھی آپ کو یاد رہے کیونکہ اللہ کے رسول کے بھی یہ ہے نا آپ نے مشن کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے بشر شاہد نظیر کیونکہ آخری ایک آدم اینٹ اجازت آخری آدم ہے اس میں چونکہ میں کسی بوجھ 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 نہیں بوجھ نہیں کرنا اس میں آپ نے کیا فرمایا ترجمہ اَخَضْتُ الْأَحْدَ عَلَىٰ رَبِّ اللہ سے وعدے لینا گوسم پاک کہا ہوں میں ہاں جی کوئی تھوڑی بات ہے اَخَضْتُ الْأَحْدَ عَلَىٰ رَبِّ میں نے اپنے رب سے یہ اہد لیا ہے اے مولا میرا کوئی بھی مرید جانم میں چنا جائے اللہ یدخل اُخَضْتُ الْأَحْدَ عَلَىٰ رَبِّ اچھا اگلی بڑی کمال کی بات ہے سبان اللہ کمال کی بات فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِیدِ جَيِّد وَأَنَا جَيِّد مولا سادہ پنجابی چڑھ بھی ٹرانسلیشن کرنا لگا تاکہ تو انہوں سمجھ آ جائے مولا یہ میرا مرید چنگہ نہیں تھے میں دیکھ کوئی چنگے کم کیتے نہیں آئے 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 انہیں جب آپ آگیا جی کہ میں دردانی فتح ہوں اے گل اسی مارے زنگے ہیں جی مارے جو ہیں چنگیاں باہ میں مندیاں ہوئی گل ور سادہ بڑا چنگا ہے ور سمجھے ہو کھامیدنو کہندنے ور ور چنگے نل منگی ہیں وہ سادہ ور بڑا مضبوط ہے آگے کیا فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِیدِ جَيِّد وَأَنَا جَيِّد فَوَالَّهِ قَسم چُکِ فَوَالَّهِ اللَّهِ 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 قِسم مَا بَرِحْتُ وَقَدَمَ آیا میں اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں ڈال کے گر جاؤں گا کہ نہیں اٹھنا مولا میں نہیں اٹھنا کب اٹھنا ہے فرمایا حَتَّى يُنْ تَعْلَكُو بِي فَبِقُنْ اِلَلْ جَنَّتَا اللہ آواز لگائے گا غوث جاں تُو اور تیرے مرید سارے جنت میں چلے جاؤ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے الحمدللہ سونے کپڑے پا ہوں گے اچھے کپڑے پا ہوں گے کیوں اسی دین دے نمائن دے ہیں اے نہ پتا چلے دین غریب ہے پتا لگے دین بڑا امیر ہے اس کے لئے کیا کرتا ہوں رات گیانہ بجے میں آتا ہوں اور صبح میری ڈیوٹی چار بجے سے شروع ہو جاتی ہے صبح اٹھ کے ادھر سے قرآن کی ساری تیاری کرتا ہوں اور صبح پھر اپنے کالج میں ساڑھے ساتھ میں پہنچا ہوتا ہوں اس لئے کہ روزی ادھر سے کماؤ دین کی خدمت کرو یہ ہے قادریوں کی پہچان اچھا نالکِ الہاد محمد اگے نام نہیں بولتا ناد خان اگو قادری دیر لکھ دیو نال ٹکٹی دیو پھر آنگا ناد پڑھنگا یہ غوث پاک کا مرید نہیں ہو سکتا یہ غوث پاک کا مرید نہیں ہے غوث پاک کا مرید وہ ہے آئے اور بس یہ کہے لوگو خدا کے نام پہ میری کوئی بات سمجھ آگئی ہے تو مجھے دعا دے دینا بس اور میرا ایک اور رسول ہے کبلہ مفتی صاحب اس کے گواہ ہیں کبلہ میں اپنے پورے لاہور میں جہاں جاتا ہوں خطابات پہ ختموں پہ درودوں پہ محفلوں پہ جہاں بھی میرا ہے میں نے اپنے اوپر خود ایک پبندی لگا رکھی میں کہیں سے کھانا نہیں کھا دی میں کہیں سے کھانا نہیں کھا دی ایون میں ایک دفعہ گجرات تک آیا راستے میں ہوتل سے کھانا کھایا تھا وہاں سے انہوں نے ایک پیلاس پانی کا دیا تھا وہ میں نے پیا تھا میں نے کہا نہیں مجھے میرے شیخ نے روکا ہے نہیں کرنا یہ کام میں نے کہا حضور نہیں کروں گا اور انہوں نے فرمایا تھا قادری جو ہے نا بھوکا نہیں مرتا ساڑے کو مارے نے پیجھلے ہاں حضور وہاں سے باقی بتا کیا پیجان تھی سب سے مہنگی جملی چادر تیرے اور میرے گوز کے اوپر ہوتی تھی اور بڑے جمال سے رہا کرتے تھے اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے سندگی گزاری اور ہاں یہ تھا جو آتا تھا وہ بھی لٹا دیتے تھے قادری بنو اور یہ قادر جو یہ ہم پڑھتے ہیں نا وظیفہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نماء کے باسے یہ ہمارا وظیفہ ہے اور قادریوں مبارک ہو تمہیں اللہ نے غوث بھی وہ دیا ہے جو غوث عاظم ہے ہمارے ہاتھ کوئی مہڑوں میں ہیں کمزوروں میں ہیں حضور نے تو ساری حدہ ہی موقع دی فرمایا میرا مرید مشرقے بیٹھا ہوئے جب میں مغرد پہ ہوں میں مغرب ہو مشرق ہو جو بے لائز تک آسانی اگر میں انہوں ستے فرمایا میں ضرور آ کے پونچاں گا میری محبوب ترین کتاب ہے عربی میں ہے اب یہ اس کو دو ترجمہ میں انشاءاللہ میں کر دوں گا بہت جلد عربی میں ہے یہ ساری مجھے مفتی صاحب جب لائے تھے یہ بغداد شریف سے تو ان کے والد گرامی میرے استاذ صاحب ان سے میں نے فوٹو کا بھی کروائی تھی ایک نسکہ بھی ہوئے لبریری میں ان کے پڑھا ہوا ہے وہاں بغداد سے لے کے آئے تھے اس میں ایک جملہ میں نے پڑھا آپ کو بھی حدیہ کر دوں قادری ترگاہ ہے آپ نے فرمایا اَخَزْتُ الْأَحْدَى عَلَىٰ رَبِّ اللَّا يَدْخُلُ النَّارَىٰ اَحَدُمْ مِنْ تِبَائِ فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِيدِ جَيِّدْ وَآَنَا جَيِّدْ فَوَاللَّهِ مَا بَرِحْتُ قَدْمَایَا حَتَّىٰ يُنْتَلَقُو بِي وَبِقُومِ الْجَنَّةِ یہ آپ کو فرمایا ترجمہ سن لیجئے فرمایا اچھ آپ کہیں گے رگڑا بڑا لائیا پروفیسر صاحب نے آخر میں نوید سنا کے جا رہا ہوں آخر میں خوش خبری سنا کے جا رہا ہوں تاکہ یہ خوش خبری بھی آپ کو یاد رہے کیونکہ اللہ کے رسول کے بھی یہ ہے نا آپ نے مشن کیا ہے آپ کا کردار کیا ہے بشر شاہد نظیر کیونکہ آخری ایک آدم ہے اجازت آخری آدم ہے اس میں چونکہ میں کسی بوجھ 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 نہیں بوجھ نہیں کرنا اس میں آپ نے کیا فرمایا ترجمہ اخذت الہد علی ربی اللہ سے وعدے لینا غوث باقی کہاں میں ہاں جی کوئی تھوڑی بات ہے اخذت الہد علی ربی میں نے اپنے رب سے یہ اہد لیا ہے اے مولا میرا کوئی بھی مرید جانمجھ نہ جائے اچھ اگلی بڑی کمال کی بات ہے سبان اللہ کمال کی بات فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِیدِ جَيِّد وَأَنَا جَيِّد مولا سادہ پنجابی چڑھ بھی ترانسلیشن کرنا لگا تاکہ تو ہم سمجھ آ جائے مولا یہ میرا مرید چنگہ نہیں تھے میں تھے کوئی چنگے کم کی تھے آئے 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 ان جب آپ آگیا جی کہ میں دردان ہی فتر ہوں اے گل اسی مارے جنگے ہیں جی ہیں مارے جو ہیں چنگیاں باہویں مندیاں ہوئی گالی ور ساڑا بڑا چنگا ہے ور سمجھے ہو کھامے دنوں کہندے نے ور ور چنگے نل منگیاں وہ ساڑا بڑا مضبوط ہے آگے کیا فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ مُرِیدِ جَيَدْ وَأَنَا جَيَدْ فَوَاللَّهِ قسم چکی فَوَاللَّهِ اللہ کی قسم ما برحتو قدم آیا میں اللہ کے دروازے پہ سر سجدے میں ڈال کے گر جاؤں گا کہ نہیں اٹھنا مولا میں نہیں اٹھنا کب اٹھنا ہے فرمایا حَتَّى يُنْ تَلَكُو بِي فَبِكُنْ الَلْجَنْتَا اللہ آواز لگائے گا غوث جاں تُو اور تیرے مرید سارے جنت میں چلے جاؤ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی دورا نیسا ایک پیلا آنکھوں سنا مصطفیٰ مصطفیٰ جانِ احمد پیلا کو سلام شمائِ برز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ 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 ہسیو حامل اگامل مصطفیٰ پھر پر رو رب کی احمد پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ احمد پیلا کو سلام شمائِ برز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ 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 جانِ احمد پیلا کو سلام شمائِ برز میں ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ کو سلام شمائِ برز میں ہدایت پیلا میک مینہ میندام میندام یا الہین صدق شمائے روزائے یہ سلام آج زیادہ پر قبول دست بزدار ہے کرے آقا حاضر بلا آقا حاضر بیش کرتے ہیں غلامہ لہ سنا بسم اللہ عبارہ قصر صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اعتنا فا دمیاں اللہ علیہ وسلم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے یارب العالمین ہمیں توبہ پہ استقامت کی توفیق دے یارب العالمین ہمیں عید ملازن نبی خیرانے کی توفیق دے یارب العالمین ہمیں اپنے کردار کو حسنت کے مطابق ڈالنے کی توفیق دے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی